سردیوں میں گرم پانی پینے سے دوستو کئی بیماریوں کو خاتمہ پاسیبل ہے جان کر آپ کی دوستو حیران رہ جائیں گی ہم سب سے زیادہ پانی پینے اور ہر وقت ہائیڈریڈڈ رہنے کی اہمیت کے بارے میں تو جانتے ہیں اپنے جسم کو صحت مند اور توانہ رکھنے کے علاوہ زیادہ پانی پینے سے آپ کی جلد، بالد و کنڈیشن اچھی طرح سے بڑھتے بھی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے عام پانی کے چند گلاسوں کو گرم پانی سے تبدیل کرنے سے آپ کی زندگی میں بہت سے تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں گرم پانی پینے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر سے صاف کرنے میں مدد دیتا ہے گرم پانی آپ کے جسم کو اندر سے گہرائی تک دوستو صاف کر دیتا ہے اگر آپ کسی ذائقے کے لیے خود ہی گرم پانی پینے کے عادی نہیں ہیں تو آپ سبز چائے لیمو یا اپنی پسند کے کوئی اور چیز شامل کر سکتے ہیں گرم پانی کے بے شمار دوستو فائد ہیں اور آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزن کم کرنے سے لے کر قبل از وقت بڑھاپے کو روکنے تک گرم پانی پینے آپ کی جلد جسم تو صحت اور برقرار رکھنے میں ہر انتنگیز فائد رکھتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل کمپلیٹ جو اس کے فائدہ ہیں وہ میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے گرم پانی پینے سے جسم میں جو تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دوستو نمبر ون گرم پانی پینے سے وزن کم ہو سکتا ہے آج کے دور میں دوستو ہر کوئی فٹ رہنا چاہتا ہے جس کے لیے اسے اپنا وزن بڑھکار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے سب صویرے گرم پانی پینے سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے یہ جربی جلانے کی صلاحیت کو مزید بڑھا دیتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کو زیادہ کالوریز جلانے کا موقع ملتا ہے ذائقے کے لیے آپ اس میں کچھ لیموک ارز بھی ڈال سکتے ہیں لیموک ارز تیزہ بھی جسم میں جمع ہونے والے زہریلے مادوں سے لڑتا ہے اس سے آپ کو وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے گرم پانی صحت مند میٹابولزم کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر آپ کچھ فیل وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ گرم پانی میں لیمو کا استعمال کرتے ہوئے بہ آسانی اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنا میٹابولزم تیز کر کے سب صویرے ایک گلاس پانی اور لیمو سے دوستو شروع کریں اضافی بونس کے طور پر گرم پانی آپ کے جسم میں اضافی چربی کو دوستو توڑنے میں مدد کرے گا دوستو نمبر ٹو عمل انعظام اضافہ زیادہ خوراک کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ حازمے کا مسائل کا شکار ہوتے ہیں لیکن کھانے سے پہلے اور اس کے دوران گرم پانی پینے سے کھانا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوڑ جاتا ہے جس سے آپ کا حازمہ دوستو ہمبار ہوتا ہے گرم پانی میں صرف کالوریز ہوتی ہے لہٰذا زیادہ پانی کے بجے یہ آپ کو تجویز کردہ کھانا کھانے کی اجازت دیتا ہے دوستو کھانا کھانے کے فوراں بعد گرم پانی پینے سے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا نظام میں حازمہ سست ہو جاتا ہے جس سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے دوستو نمبر تین تناؤ کم کرتا ہے ہمارے جسم سے ہر غز کو اچھی طرح کام کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے دوستو ماہرینم میں اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب ہم پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے کورٹیسول سٹریس ہارمون کی سطح زیادہ ہوتی ہے اور ہم جتنے زیادہ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں ہم اتنی ہی زیادہ پانی کی کمی کا بھی شکار ہوتے جاتے ہیں روزانہ تجویز کردہ دو لیٹر پانی گرم یا تھنڈا پانی پانی کی کمی اور تناؤ کے اس شیطانی چکر کو کم کرنے میں دوستو مدد کر سکتا ہے آپ کے تناؤ اور استراب کا انتظام ایک آرام دا کپ گرم پانی سے کیا جا سکتا ہے گرم پانی پینے کے علاوہ چائے اور کافی پینہ تناؤ اور پریشانی کو کم کر سکتا ہے کچھ مصبت اثرات کیفین سے منصوب کی جا سکتے ہیں لیکن گرم مور کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتا ہے دوستو نمبر فور بہتر خون کی گردش سارا دن کھانے سے ہمارے جسم میں چکنائی اور زہریلے مادے جمع ہو جاتے ہیں لہٰذا روزانہ صبح کے وقت گرم پانی پینے سے گردے کے زہریلے مادوں اور چرکبی کے زخیر کو پیشاب کی نالی کے ذریعے آنٹوں میں خارج کرتا ہے یہ ہمارے خون کی گردش کو بڑھانے میں دوستو مدد کرتا ہے گرم پانی آپ کے جسم کو گرم کرتا ہے اور آپ کے پورے جسم میں خون کی بہاؤ کو بھی دوستو یہ بہتر کرتا ہے اور اس طرح بہتر گردش بڑھ پریشر کو کم کر سکتی ہے اور دل کی بیماریوں کو دوستو خطرے کو بھی کم کر سکتی ہے ایک اے دو کا پانی گرم پانی پینے سے آپ کے خون کو بہتر بہاؤ میں آسانی ہوتی ہے دوستو نمبر پانچ موسم سرمہ کی بیماریوں میں کمی ہمیں سے کون ہے جو سردیوں میں کم از کم ایک مرتبہ بیمار نہیں ہو ہلکی سردی سے لے کر حقیقی فلو کی الرجی کے ذریعے تمام موسم سرمہ کی بیماریوں جسم کو پانی کی کمی کا دوستو باعث بن سکتی ہے تقریباً تمام صورتوں میں یہ بیماریوں میں جسم کے سانس کے عصوں کو متاثر کرتی ہیں اور بلغم کی پیداوار میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اس کا نتیجہ اکثر پانی کی کمی دوستو ہوتی ہے لہذا جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اس زوران مامور سے زیادہ پانی پینے بہت زیادہ ضروری ہے دوستو نمبر سکس جسمانی درجہ حرارت منظم ہوتا ہے جب باہر کے درجہ حرارت گر جاتا ہے تو جسم اپنی اندرونی حرارت کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے باہر کے سردی پر قابو پانے کے لیے ہمارے جسم اندرونی حرارتی نظام کو ایک قسم کی متحرک کرتا ہے اس مقصد کے لیے جسم ان وسائل کا استعمال کرتا ہے جو اس نے جمع کی ہیں یا دوسرے لفظوں میں توانائی کا استعمال کرتے ہیں اضافی توانائی پیدا کرنے کے لیے جو مناسب کام کرنے دیگی اور خاص طور پر پانی کی کمی کو روکنے کے لیے کافی پینے یقینی بنائے دوستو نمبر سیون مہواری کے درد کو دور کرتا ہے جب مہواری کے درد سے نجات کی بات آتی ہے تو گرم پانے پینے ایک مومن کے نام گریلو ٹوٹتا ہے اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے پیچھے کی وجہ آپ کے پٹھوں کو آرام دے کر درد کو دور کرنے گرم پانے کا سکون بخش اثر ہے لہٰذا آپ مہواری کے درد سے نجات کے لیے ہارٹ پیڈ استعمال کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ دن بر گرم پانی پینے آپ کو بزید مدد دیتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کے انفرمیشن آپ کو پساند آئی ہوئی اور اگر پساند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ